دیر سٹوڈنٹ اسلام علیکم یقیناً آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ نے میرا لاسٹ والا لیکچر بون کے بارے میں دیکھا ہوگا آپ نے بون کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ جب بون رپچر ہو جائے بون ٹوٹ جائے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے اور اس کو ریکاور ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے ہم نے آپ کو مکمل اس کے جیٹیل بتائی تھی اور کون کون سی فیز اس قدر شامل ہوتی ہیں وہ سارے ہم نے آپ کو بتائی تھی اگر کوئی کوئی بات آپ نے پوچھ نہیں ہو تو آپ کومیٹ بکس میں کہہ سکتے ہیں یا آپ مجھے جو ہے وہ وٹس اپ کر سکتے ہیں ہم آپ کے سوال کا جواب لازم دیں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مسلز کے بارے میں ہم سیکنڈ ڈیئر کی بائیو کو لے کے چل رہے ہیں ٹپٹر نمبر سکسٹین کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے اسی کو مزید آکے چلتے ہیں تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ڈسکس کرنا ہے دیکھیں مسلز جو ہے ہماری باڈی کے انڈر کیا ہوتا ہے مسلز ہوتے جو بون سے اٹیچ ہوتے ہیں اور مسلز کا کام ہوتا ہے مومنٹ کرنا ساتھ ان کا کام ہوتا ہے ہمارے اندر مختلف قسم کے فنگشن پرفارم کرنا اس لیکچر کے انڈر میں مسلز کو ڈسکس کرنا اس کی اقسام کو ڈسکس کرنا ہے کہ کون کا ان سے اقسام موجود ہو روی پہلی بات یہ ہے کہ مسلز کی بات کرتے ہیں مسل کیا ہوتا ہے مصر جو ہے یہ کنٹریک ٹائل جو ہے ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیشو ہے یہ ایک کنٹریک ٹائل فائبرس ٹیشو ہوتا ہے اس میں جتنے بھی سیلز موجود ہوتے ہیں یہ سارے کے ساتھ کہنے سیلز کونس ہوتے ہیں ایناسٹک ہوتے ہیں کیونکہ وہ کنٹریکٹ اور ریلیکس کر سکتے ہیں اور اس کے گرد جو ہے وہ کیا کہ باؤنڈ ہوتا ہے اس کے گرد جو میمبرین ہوتی ہے وہ کنیکٹیو ٹیشو کی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ مصر is a کنٹریک ٹائل فائبرس ٹیشو کمپوزڈ آف ایناسٹک سیلز جو کیا ہوتا ہے ایناسٹک سیلز پر کیا ہو کمپوزڈ اور باؤنڈڈ بائی کنیکٹیو ٹیشو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسکلی کیا ایک ٹیشو ہے کنٹریک ٹائل ٹیشو ہے جو کیا ہوتا ہے جو ایناسٹک سیل پر مجتمع ہوتا ہے اسی کو ہم کیا کہتے ہیں اسی کو ہم مصر کا نام دیتے ہیں اب مصر کے جو کمپوزڈ کی بات کرتے ہیں کہ مصر کے اندر کون کون سے کمپوزڈ پائے جاتے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے نیومرس فیلامنٹ پائے جاتے ہیں پھر اس کے اندر سپیشل پروٹین ہوتے ہیں وہ سپیشل پروٹین ہو گیا ایکٹیل ہو گیا وہ سپیشل پروٹین مایوسیل چوپا نہیں ٹھیک ہے نا چوپو مایوسیل یہ وہ جو ہیں پروٹین اس کے اندر کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں یہ سارے پروٹین جو ہیں وہ اس کے اندر کیا ہوتیں ہو پائے جاتے ہیں تو یہ بسکلی کیا ہوتا ہے اس کے کمپننٹ ہوتے ہیں کسی رید مسل کے ٹپیکل مسل کی بات کریں اب ان کے فونکشن کے حساب سے ان کے سٹرکٹر کے حساب سے اور ان کی اکرنس کے حساب سے مسلز کی تین ٹائپ ہوتی ہیں تین ٹائپ بسکلی اس کی موجود ہیں پہلے ہمارے پاس ٹائپ ہے اسے سمود کہتے ہیں سمود وہ مسلز ہوتے ہیں جو سب سے پہلے پا جاتے ہیں یعنی کیک انڈم اینیمیلیا کے اندر جو سب سے پہلے مسل ایمال ہوا ایبولوشن کے پارٹ اگر اسے وہ کونسا تھا وہ سمود مسل جو ہے یہ موجود تھا اسی لیے ہمارے جو انٹرنل آرگن ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو دیجیسٹیو ٹریک ہو گیا بلنڈ بیسلز ہو گی یا اندر کے اور نازو قضا ہوتے ہیں انونی یہ سارے کیا ہوتے ہیں اس سے مل کر بنے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا ہے سب سے پہلے والے مسلز ہیں سمپل ہوتے ہیں یہ انٹرنل آرگنز کو بناتے ہیں بلڈ بیسلز ہو گیا ڈیجیسٹیو ٹریک ہو گیا اسی کا بنا ہوتا ہے اکرس کی جب ہم بات کرتے ہیں سمود مسلز کی تو اکرس کے حساب سے میں نے ابھی آکو ہوتا ہے کہ یہ ثرواؤٹ اینیمل کینڈم کے اندر فائے جاتے ہیں سوائے آرثروپورٹس کو موجود نہیں ہوتے لیکن باقی سب کے اندر کیا ہوتا ہے یہ موجود ہوتے ہیں یہ آرگریسٹ فارم آف مسلز ہے سٹرکچر کی بات کیے تو سٹرکچر میں یہ سپنڈل شیپ ہوتے ہیں سپنڈل شیپ ہوتے ہیں کہ یہ کناروں سے کراہ ہوتے ہیں کناروں سے کیا ہوتے ہیں وہ نوگیلے ہوتے ہیں یہ برانچڈ نہیں ہوتے ان کے اندر سنگل جو ہے وہ نوگلیس موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ نانسٹریپٹ ہوتے ہیں ان کے اندر کوئی بھی دارک اور لائٹ بینڈ موجود نہیں ہوتا ان میں کسی قسم کا لائٹ اور ڈارک بینڈ موجود نہیں ہوتا اس لیے ہم اسے نانسٹریائٹڈ یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ نانسٹریپٹ مسل جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں اب ان کی بات کرتے ہیں politically اور اختفار کی کام کرتے ہیں ان والینٹری ہوتا ہے کہ ناؼمی کچتی یہ اللہ چھوٹیا سے بڑی ہاں سے FM PA جاتی ہے تو وہ کیا تھیمی کے لیے جاتی ہے سپونٹینیس جاتی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے بیسکلی یہ ولنٹری نہیں ہوتے ان ولنٹری ہوتے ہیں اور انہیں ہمارا آٹو نومک سسٹم جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سپونٹینیس مومنٹ شوق کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا لیکن اگر یہ مسل زیادہ لمبے عرصے تک سٹریچ کریں اگر ہم اپنے مسل کو سٹریچ کریں تو یہ کیا ہوتا ہے یہ فٹیگ کا شکار بھی ہو جاتا ہے فٹیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ تھکاور تو یا الانگیٹڈ ہوتے ہیں سنگل سیل کی کیا ہوتے ہیں یہ مسل ہوتے ہیں سنگل نکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے پھر دوسری طائب موجود ہے وہ ہے کارڈیک مسل کارڈیک کے نام سے پاہ چل رہا ہے کہ وہ مسل جو صرف اور صرف کس میں پاہ جاتے ہیں دل کے اندر موجود ہوتے ہیں اور موسٹ آمتا ماس آمتا ہارٹ وہ جو مسل بناتے ہیں وہ کون سے مسل ہیں وہ کارڈیک مسل ہے تو کارڈک مسل دل کے مسل کیا موجود ہوتے ہیں ان مسل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بہت ساری چینز پر مشتمل ہوتے ہیں یہ مسل بہت ساری چینز پر یعنی کہ اس طرح کی چینز پر یہ کیا ہوتے ہیں یہ مشتمل ہوتے ہیں اور یہ چینز کیا ہوتے ہیں یہ چینز جو ہے پھر کیا ہوتے ہیں آپ اس میں گروپ بناتی ہیں اور گروپ بنا کے ایک فائبر بناتی ہیں اس طرح جب یہ چینز بناتے ہیں بہت ساری تو اس چینز کے اندر ہر ایک کے پاس اس کا اپنا اپنا نیوکلیس موجود ہوتا ہے تو ہر چین میں اس کا اپنا اپنا جو ہے وہ نیوکلیس اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ موجود ہوتا ہے تو کارڈیک مسل وہ مسل جو دل میں پائے جاتے ہیں دل کو بناتے ہیں موسٹ آتا موسٹ آتا وال آتا ہارٹ وہ کیا ہوتے ہیں وہ کارڈیک مسل ہی پائے جاتے ہیں جو چین آف سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں یہ بھی انولینٹری ہوتے ہیں یعنی کہ ان کے بھی کیا ہوتے ہیں ان کی بھی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمارے کابل میں نہیں ہوتے دل ہمارا کیا ہوتا ہے سپونٹینیس طریقے سے خود با خود دھڑکتا ہے تو یہ ان کی کیا ہوتا ہے خاصیت پائی جاتی ہے پھر دوسری ہم جو بات کرتے ہیں اس کی طرقی مومنٹس کیا ہوتی ہے دیتہمکس ہوتی ہے یعنی کہ ایسی مومنٹس جو ایک ریدم سے چلتی ہے ہمارا ہارٹ جو ہے وہ خود با خود کرتا ہے اسے ہمارا نروی سسٹم کنٹرول نہیں کرتا تیسری ٹائپ جو مسل کی موجود ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سکیلٹل مسل سکیلٹل مسل سے سمجھ آگئی وہ مسل جو کیا ہوتے ہیں جو بونز کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں فرض کریں کہ یہ ہمارے پاس بون ہے اب وہ مسل جو بون کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جڑا ہوا ہے ٹینڈن کے ذریعے تو یہ ٹینڈن کے ذریعے بون کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں یہ بون کی مومنٹس کو کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے یہ ہڈیاں ہمارے مردی سے موک کرتے ہیں تو اس لئے یہ ویلنٹری ہوتے ہیں یہ مومنٹس ہمارے کاغو میں ہوتی ہیں پھر ان مسلس کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں سٹرپس پائی جاتی ہیں دارک اور لائٹ بینڈ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ سٹرپٹ مسلس ہے پھر ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہر مسل جو ہے سکیلٹن مسل یہ فرض کر سکیلٹن مسل ہر سکیلٹن مسل جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فائبر سے ملکے بنا ہوتا ہے وہ چھوٹے فائبر جو سکیلٹن مسلس کو بناتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے مسل فائبر کنے ہوتے ہیں پھر مسل فائبر کے وہ کیا ہوتا ہے ان کے رنگمنٹ ہوتے ہیں جنر والٹر سٹرکیجر آئ squats کے اندر کیا کریں گے سٹڈی کریں گے اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ہر مسل کے گرد ایک میمبرین ہوتی ہے اس میمبرین کو کہا جانتا ہے سارکولیما کو علیمہ یا سکیلٹن مسل کی بات کریں اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر فلویڈ بڑا ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے سار کو پلازم کہا جاتا ہے تو یہ سکیلٹن مسل کا کیا ہوتا ہے سٹرکٹر ہوتا ہے اس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا مسلز کو مسلز کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا مسلز کی ٹائمز کو نیکس لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کوئی قویشن ہو تو آپ مجھ سے قویشن پوچھ سکتے ہیں